جی اسلام علیکم مفتی مبچھل صاحب السلام علیکم جی کیا حالتا ہے جی جناب جناب میں متاڑی شرط منظور ہے کیا ری شرط جی جی تسی لے کے پر جی رفع جدائیں دے مطلع کو مقالمہ کو پچھنا ہے سوال جباب کرنے ہیں اچھا یہ ہے کہ آپ کی کار ریکارڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کریں گے ٹھیک ہے اچھا پہلے تو آپ کو تھوڑا سا اپنا تعرف کروا دیں پھر اگلی بات کرتی ہیں تعرف میرا سار جی میں مدمن شاہ میرے نام شاہ کرتا ہوں عقیدہ میرا پہلے میں ہن فیبریلوی سی مسلک آج کل میں بلکل ہی جن کے فارغو ہے فردہ بلکل سادہ ہی مسلمانوں ہے فردہ کیونکہ ہنی فیبریلوی دی میں ہوں سمجھ نہیں آئی آپ اردو میں بات کریں مطلب یہ کہ آپ انجینئر صاحب کے فالور ہو چکے ہیں انجینئر صاحب کے فالور کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے ہیں مطلب درمیان میں نہیں کہہ سکتے یہ کیا بات ہوئی نہیں ابھی بند درمیان میں ہونا درمیان میں اس طرح ہوں کہ میری عمر ہو چکی ہے پنتالیس سال اور پنتالیس سال تک میں ہنی فیبریلوی رہا ہوں لیکن ابھی میں نے انجینئر کو سنا ہے تو تو مجھے اس کے حوالیات صحیح لگتے ہیں اور آپ کے جو حوالیات ہیں بریلویوں کے اور مولویوں کے یہ مجھے صحیح نہیں لگتے ہیں اچھا اچھا صحیح ہو گیا یہ تو بڑی ضبور ہے آپ سے تو میں بڑا کچھ سیکھوں گا کر یہ صرف رفاہی دینی نہیں اور بہت کوئی سیکھنے میں نے آپ سے مفتی صاحب میں آپ سے سیکھنے کے لئے فون کر رہا ہوں آپ نہیں مجھ سے سیکھیں گے نہیں اصل میں دیکھیں منشا صاحب آپ نے جب پنتالیس سال تک جس مسئلت کے اوپر یا مذہب کے اوپر آپ سے تو وہ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں لیکن انجینئر صاحب کو جب آپ نے سنا تو جٹ سے آپ کو وہ ساری چیزیں سمجھ آگئیں تو پھر تو آپ سر بات یہ ہے کہ میں پنتاریس سال تک ہنفی بریل بھی تھا نا تو میں نے کبھی متعلیہ نہیں کیا تھا کتابوں کا متعلیہ کیا میں نے بھی چھے مینے پہلے شروع تو میرے نے کوئی ذین چینج ہو گیا اچھا تو مطالعہ نہیں لفظ مطالعہ ہوتا ہے تو مطالعہ آپ نے چاہتے ہیں تو بڑی بات ہے وہ ہی تو میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں منشا صاحب اب میں آپ سے سیکھوں گا نا آپ کو سمجھ آگئی ہے تو وہ چیزیں میں آپ سے سیکھوں گا نا بتائیے میں تو یہ بات کر رہا ہے یہ آپ کہتے ہیں تو آپ کی مردی لیکن میں تو آپ سے کوئی رینمائی چاہتا تھا آپ مجھے بتائیں ہلو جی جی بات کرتے رہے میں نے بات مکمل کہتی میں نے تو آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ میں تو آپ سے سوا کرنا چاہتا تھا آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا تھا آپ مجھے کچھ بتائیں ہوا اللہ جات کوئی بات میرے ساتھ رفا جدین کے متعلق کریں پھر موقع ملا تھا اور موضوع بھی کریں گے پہلے میں میں سوچا اسی موضوع بھی کر لیں پہلے بات اچھا منشا صاحب گزارے یہ ہے کہ ساری باتیں ہوں گی اہست ایسا ہوں گی تدریجن ہوں گی آہست ایسا ہوں گی پجادہ اڑی تو نہیں ہے نا ہمیں پڑی ہے کہ بس باغو 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 کیا خیال ہے نہیں یہ پجادہ ہوئے کہ سکون نہ گالکہ رہا ہوں گے بلکل سکون سکون ہے ایسا ایسا پولا پولا رہ کے نا ایسا ایسا رہا ہم رہا ہے یہ ہمارے بابا جی فرماتے ہیں کہ اے ہولی ہولی علیکم نے اقدم آلے نہیں ایسا ایسا بلکل ایسا ایسا اچھا ہے وہ یہ چیز یہ پاک نے بھی زمین و آسمان کو جب بنایا ہے تو سات دنوں میں بنایا ہے اقدم تو اس نے بھی نہیں حالانکہ وہ قادر مطلق ہے وہ کن کہتا تو فیہ کون اسی ٹائم سب کچھ ہو جانا تھا لیکن اس کی سنت ہے کہ اہست ایسا کوئی بھی کام کرنا ہے اہست ایسا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ابھی ٹھیک ہو گیا اچھا جب آپ نے پنتالیس سال تک آپ مسلمان رہے اور ایک دم جناب آپ جی ابھی بھی مسلمان ہوں اچھا وہ تو ابھی پتا چل جاتا ہے آپ میں کہہ رہو نا ایسا ایسا ایک دم تو نہیں ہے کہ میں ایک دم آپ کو کافر یا مشرق ثابت کر دوں یا ایک دم آپ کو کافر یا مشرق کہہ دوں ایسے تو نہیں ہے آہست ایسا ٹھیک ہے یہ آپ وہ کام کر رہے ہیں ایک دم جی میں مسلمان ہوں عقیدہ کافروں والا لیکن ایک دم میں ہوں مسلمان ہوں تو یہ ایسا ایسا اب بیٹھیں گے اس لیے میں نے ایک دم ہے اور آپ سے اجازت کیلئے میں اس کو اپلوڈ کروں گا تو یہ بات نہیں ہے آپ نے ایک منٹ میرے ساتھ بات کر کے مجھے عقیدے کا بھی پتا چلا لیا ہے ٹھیک ہے آپ دو مہنی الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ نہ دو مہنی الفاظ استعمال کروں گا ٹھیک ہے سب کچھ کرنا ہے دیکھیں ادھر دیکھیں اس کو کہتے ہیں دو رنگی چھوڑ دیں یک رنگ ہو جا سراسر موں یا سنگ ہو جا ٹھیک ہے نہیں جو دل میں ہو نا اس کو منافق کہتے ہیں کہ دل کے اندر کچھ اور ہے موں اسے کچھ اور کر رہے ہیں دیکھیں جو میرے دل میں ہوگا نا میں موں پہ لا رہا ہوں میں آپ کے ساتھ سے بلکل کھل کھلا کے کہ جو میں آپ کو سمجھتا ہوں جو میرا آپ کے بارے میں جو محبت کا اظہار ہے وہ میں بلکل موں سے اقرار کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا رہے کہ یہ جو مخاطب ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ میرے بارے کیا ذہن رہن ہے اب یہ آپ اگر پائیں گے تو آپ تو منافق ہوں گے میں تاڑے بارے ذہن رکھ دا ہوں کہ تسری الحمدللہ مسلمان جو ٹھیک ہے اور میں تاڑے بارے کوئی غلط ذہن نہیں آیا میں سے ہوتا لینا لے گفتگو یہ کرنا چاہنا وہاں پہ یار تاڑے کو کوئی حوالہ کوئی غالبات چلو بندہ پوش دا ہوا اردو میں بات کریں پنجابی میں نہیں جب یہ سوشل میڈیا پہ جائے گی کئیوں کو پنجابی بولنی نہیں آتی سمجھنی نہیں آتی آپ اردو بات کیجئے سارا آپ بھی بیج میں پنجابی بول لیتے ہیں نا وہ چلو تاڑے جاتا ہے ایک دو جملہ چل جاتا ہے پھر مسلسل تو اردو میں بات کریں چلو سارا اچھا اے منشا صاحب اچھا میں تو تھیرہ مسلمان الحمدللہ آپ نے فرمایا بکول آپ کے میرے نظر آپ مسلمان نہیں ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں میں نے انتہار کر دی ہے ٹھیک ہے آپ اس سے وجہ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے چلو وجہ بھی بتا دیں آپ وجہ پوچھ لیتے ہیں اب دیکھیں نا آپ نے وجہ پوچھی ہے تو میں وجہ بتا دیتا ہوں اب دیکھیں نا آپ نے سنیے گا بڑی خود جو کے ساتھ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے دل اور دماغ کے جو کان ہیں میری طرف رکھ کے تو جو سے سننی ہے یہ بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ گزارے یہ ہے کہ انتالی سال تک آپ جناب میں نے آپ کو کہا کہ یہ میرا دعویٰ ہے انتالی سال تک آپ مسلمان رہے تو بھئی مسلمان میں آپ بھی اپنے آپ کو کہتا ہوں لیکن میں پنتالی سال تک ہن فیبریل بھی کہا رہا ہوں سننے تو میں تو اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہوں بھئی دعویٰ کی ایک دلیل ہوتی ہے ابھی دلیل میں منہ بات میں دے نہیں ہے اب سنیں تو میرے ساتھ چلیں تو ٹھیک ہے ساتھ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلتے رہیں بس دیکھیں میں نے دعویٰ ہر دعویٰ ایک دلیل کا متقاضی ہوتا ہے جب تمہیں نہیں ہوگی اس کا دعویٰ جو ہوگا وہ کل معلوم ہوگا کل مفقود ہوگا وہ لا یعنی ہوگا بے مانا ہوگا لا حاصل ہوگا کوئی سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہوگیا نا اب دیکھیں کہ انجینئر صاحب کو جب آپ نے سننا شروع کیا ہے تو انجینئر صاحب کے آپ فالور بن گئے جب میں آپ کو بھی سنتا ہوں میں چل رہوں آگے میرے بات سننے آپ انجینئر صاحب کی باتیں کریں میں آپ کو بھی سنتا ہوں انجینئر کو بھی سنتا ہوں مفتی مضمل کو بھی سنتا ہوں ڈاکٹر حافظ دبیر کو بھی سنتا ہوں میں تقریباً سب معلومی کو سنتا ہوں نیٹ پہ ٹھیک ہو گیا میں ابھی کلیریسکیشن کر لیتا ہوں نا یہ ہمارا کام ہے منشا صاحب یہ روزانہ کا کام ہے تو اور اسی لئے کہ مناظرے کے ایکسپرٹ ہیں نا مقالمی ڈاکٹر ہیں ہم کاریانیت اور مردیت اپریشن سرجن سرجن سپیشلی سرجن ڈاکٹر جد اپریشن کند ہے نا انہوں کند ہے نا اچھا تو دو منچوں اندر بندے کا ہم نا وہ اندر سے نکال لاتے کہ وہ ہے کیا اصل میں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ میرے بھائی یہ سوشل میڈیا یہاں پہ کوئی کسی کا کچھ پتہ نہیں چلتا کون ہے کیا یہاں تو یہ معاملہ کیا تھی یہ سٹوٹ زہر یہ ٹھیک ہے وہ جناب اب اسلام کا لبادہ اور کے مسلمانوں والی آئیڈیاں بنا بنا کے وائس تک چینجر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں ٹھیک آئیڈیاں بنا بنا کے وہ جناب اپنے آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ میں جناب مردہ جوننگر جیلیمی کا شگرد ہوں سٹوڈینٹ ہوں کوئی کہتا ہے میں مردہ کادیانی کا سٹوڈینٹ ہوں فالور ہوں یہاں تو دو رنگی اور ست رنگی اور پتہ نہیں سو رنگی شروع ہو گئی ہے بہت رولے پڑ گئے ہیں سوشل میڈی میں گئے ہیں میرے بھائی یہاں پہ کچھ نہیں پتا کون کیا ہے یہاں ہو میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو لڑکیاں ہیں لیکن وائس اکس چینجر لگا کے ہمارے ساتھ وہ لڑکوں کی صورت میں بات کرتی ہیں ٹھیک ہے اور کئی ایسی ہیں کہ جو ہیں لڑکے لیکن وائس اکس چینجر لگا کے وہ لڑکی بن کے ہم سے بات کرتی ہیں یہاں تو رولیں تو بندے کو پرکھنا بندے کو اندر سے تلاش کرنا یہ بہت مشکل ہو گیا ہے جان جوکھوں کا کام اس کو کہتی ہیں ٹھیک اچھا اب آپ کی تھوڑی تھی میں کلیریفیشن ابھی کر لیتا ہوں گزارش ہے کہ انجینئر صاحب کو آپ نے سنا کیا آپ انجینئر صاحب کے اعتقادات سے متفق ہیں؟ سر انجینئر صاحب کے اعتقادات سے میں متفق ہونے سے مراد دے جئے کہ اگر وہ کوئی قرآن کا حدیث کا حوالہ دیتا ہے میں اس کو سرچ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں کسی بھی معلومی کو سنتا ہوں نا میں اس وقت تک کسی بھی معلومی کی بات پر یقین نہیں کرتا جب تک میں اس کی ویریفیکیشن نہ کر لوں ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اگر آپ ہیں تو میں آپ کی بات پر بھی اسی بھی یقین کروں گا جو مجھ کو ثابت ہو جائے گی اگر آپ کو حدیث بھی کرتے ہیں تو میں حدیث کی کتاب سے دیکھتا ہوں تو پھر میں یقین کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ تو بڑی اچھی بات ہے یقین من یہ بڑی اچھی بات ہے اچھا میں نے جو سوال کیا اس کا جواب نہیں مجھے ملا سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ انجینئر مرزا جونئر کے اعتقادات سے متفق ہیں؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس کے نظریہ قرآن حدیث وہ بیان کرتا ہے جو چیک کرتا ہوں اس سے میں متفق ہوں جو میں چیک نہیں کرتا یا اس کا حوالہ ٹھیک ہی ہوتا اس سے میں متفق نہیں ہوں کسی بھی مولوی سے بھی نہیں صرف انجینئے نہیں اور بھی کوئی بھی مولوی ہوگا جی ٹھیک ہو گیا اچھا یہ ہو گیا اچھا آپ نے یہ والا اچھا یہ قرآن لفظ نہیں ہوتا قرآن ہوتا ہے قرآن اچھا یہ قرآن اور بقول آپ کے قرآن کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو مجھے سٹھ سال کی عمر دے دو تو میں تجھے منی خدا بنا دوں گا جنت کے اندر اور کن فا یا کون کی صلاحیت دے دوں گا کیا ہے؟ کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور جکتہ ہے وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ ساٹھ سال کی زندگی مجھے دے دو تمہیں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں گا جو قوالٹیز گوارڈ کے پاس ہیں گوارڈ کی قوالٹی کہے کن فا یا کون جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہ چیز کے سامنے آ لے گی اچھا خدا کی قوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی جنتی کو آئے گی مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی بوڑے نہیں ہوں گے تیس سال کے جوان رہیں گے بیماری نہیں آئے گی کوئی مشکل نہیں آئے گی اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی نراز نہیں ہوگا جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ نراز ہو جائے ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یہ نجائز ہے جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہیں وہ آپ کے لیے جائز ہے جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ ساٹھ سال کی زندگی وہ ساٹھ سال کی بھی دن رات بھی نکال دیں سونے کے اوقات بھی نیٹ چار پانچ سال آپ کو دے کے ارمو سال کی وہ زندگی دے جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہیں جیسے ہی تم سمندر میں انگلی ڈبو جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی سر وہ آپ کو ایک مینی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے نہیں سر میرے علم میں نہیں انجینئر صاحب نے فرمایا ہے آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی سر میں انجینئر صاحب نے یہ گالہ فرمائی سی میں اس کی تحقیق یہ میں نے کلنے پر سنا ہے ٹھیک ہے انجینئر صاحب کے علاوہ بھی ایک پتنی سنیوں کا معلومی ہے وہ بنی گالہ والا اس نے بھی یہی بات کی تھی کہ اللہ تعالی نے ہم کو مینی خداب نہ دینا ہے کیونکہ جب ہم نے جس مسلمان نے بھی جنت میں چلے جانا ہے اس میں جو بھی خواہش کا نہیں اس کی پوری ہو جانا ہے ٹھیک ہے لیکن میں ان دو مہربیوں کے علاوہ اور کسی سے نہیں سنا ہے اور نہ مجھے سکیدے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں یقین رکھتا ہوں میرا اس سے کوئی تلق نہیں ہے نہیں نہیں یہ ابھی چھوڑ دیں ابھی آپ یہ کام خراب کر رہے ہیں یہ دیکھیں نا یہ یہ ہے مجھے آپ لوگوں سے شکوا یہ ایک شکوا ہے یقین مجھے علی بھائی کے سر بات آئی نہیں تے مرضی مکریا نہیں یہ شکوا میرا رہن ہے ہمیشہ رہن ہے بات یہ منشاہ صاحب گزارے یہ آپ تو بھی سنیں ایک بات میں سنیں پھر آپ مجھے انجینئر صاحب سے اٹیج کر رہے ہیں میں نے آئی تک خدا کی قسم نہ بتا بھی انجینئر کو فون کیا نہ اس کی اکیڈیمی میں گیا ہوں میں میں بلکہ ہی نہیں ei میں نے پوچھو ہی نہیں ہے یہ کہتے ہیں فالور کس کو کہتے ہیں میں تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں تو آف کا بھی ہوں یا én بتائیںکے ہیں کہ فالور کہتے ہیں کس ہیں؟ فالور کا معنی یہ ہی ہے نا اس کے پیش چلنے مالے کا فالور بھی شک Jetzt بلکل ٹھیک ہے میں بھی بسم بھی بھی شکر پیار دی کرتا ہم پھر میں آپ کا بھی فالور ہوں اچھا میرے بھی فالور نے اچھا فالور جو ہوتا ہے نا وہ ہے کہ یہ اللہ پاک فرماتا ہے ادخلو فی السلم کاف پورے کے پورے داخل ہو جاؤ جب تم نے پیروی کرنی ہے نا جس کو فالو کرنے اس کا پورا پورا فالو کرنے یہ نہیں ہے ایک لاتے ایک کشتی دے دوجی لاتے دوجی کشتی دے دو کشتیوں کا سوار جو تھا نا وہ دور جاتا ہے آدھا میں رویوں آدھا میں دیوبندیوں آدھا میں شیعوں آدھا بریلویوں آدھا ہنفیوں آدھا شافیوں آدھا مالکیوں آدھا میں ہملیوں آدھا میں مقلدوں آدھا غیر مقلدوں تھوڑا سا میں قادیانی بھیجے تھوڑا جا مرضی بھیجے تھوڑا جا ملحد بھیجے تھوڑا جا ہندو بھیجے تھوڑا جا مشرق بھیجے تھوڑا جا مسلمان بھیجے یہ کیا طریقہ ہوتا ہے اللہ دو فرماتا ادخلو فی السلم کاف پورے کے پورے داخل ہو پیر بھی پوری پوری کرنی ہے 已اب شکر میں آپ کو یہ جو آپ نے آیت پیش کی ہے نا اگریawانی اس کا علم نہیں کہ میں بیرین میں کران کا اطنی نا لنی نہیں جانتا تو آپ دیکھیں اگر میری دے دونگی پائی گئی ہے دیکھیں پکڑا گیا میں نے مکت کر تھا میں آپ کو دو منٹوں میں پکڑ لینا فائ Sono آپ نے خدا کی بات آئی تو آپ نے کہا میری ریسرچ نہیں ہے قرآن کی میں نے دیکھا نییں ابھی یہ والی بات آگئی ہے تو میری accepting نہیں ہے قرآن کا اتنا میں علم نہیں جانتا ہے پہلے میں ہر چیز کو قرآن دی اس میں تلاش کرتا ہوں ابھی آپ نہیں قرآن دی اس میں تلاش کرتا ہوں ابھی آپ رات کا نمبر بتائیں میں پی جے کے صورت کی کتنی بریات میں ابھی موبیل پر دیکھ لیتا ہوں اس کا کیا ترجمہ ہے نہیں یہ دیکھیں نا پہلی تو بات یہ ہے منشاہ صاحب کے جو میرا دعویٰ تھا کہ میں بندے کی پرک کر سکتا ہوں تو کر لیے نا اس کو آپ تسلیم کریں سر گالے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا میں آپ کی بات اگری نہیں کرتا کہ آپ پرک کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ نے میری پرک نہیں چلیں آپ نے پرک نہیں چلیں آپ نے پرک نہیں چلیں جب یہ ویڈیو میڈیا پہ وہ سب جانتی ہے ٹینشن نہ لیں آپ 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 مہار بار مجھے نا انجینیس ایٹیج کر رہے ہیں مجھے نہیں ایٹیج نہیں آپ کو کر رہا میں تو آپ کے اعتقادات کی پرک کر رہا ہوں کہ آپ اصل میں کیا ہے سر میں آپ کو بتایا ہے کہ میں مسلمان ہوں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ بہت سے ایتھی یہ صدہر یہ کاد یعنی جو کہ لبادہ اڑ کے وہ اپنے آپ کو کبھی بریلوی بنا رہے ہیں کبھی سنی شیعہ بنا رہے ہیں بابیدیو بندی بنا رہے ہیں کبھی جناب انجینئر مرزا جونگر کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کر رہے ہیں تو یہاں پہ رولے ہیں بڑے رولے ہیں میں نے بتایا آپ کو آپ کو سمجھ نہیں ہے میری بات کی ایک بزارشیں کریں میں آپ سے بزارش یہ کر رہا ہوں ہم ادھر ادھر کی یہ باتیں کرنے کے بجائے اگر ٹو دی پوائنٹ آ جائے ہیں جی بلکل بلکل ٹو دی پوائنٹ آ جائے ہیں ہاں جی ہانا تھے یہ آہ تو سر سوال میرا یہ ہے یہ رفاج بین جو ہم رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں جو کرتے ہیں یہ سنت ہے فرض ہے واجب ہے کیا ہے بس یہ ہی میرا سوال ہے اچھا یہ تو آپ کا سوال ہو گیا پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جناب ہمارے اصولی اقائد کا مسئلہ ہے یا فروعی اقائد کا مسئلہ ہے سارے یہ بات تو میں آپ سے پوچھنے کے لیے آپ سے کالکالا ہوں فروعی اقائد کا مسئلہ ہے نہیں میرا سوال ہے جو میں نے سوال کیا ہے مینی خدا کا وہ اصولی اقائد کا مسئلہ ہے اور جو اصولی اقائد ہوتے ہیں وہ فروع کے اوپر ہوتے ہیں اصول کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا فروع کے بغیر کوئی بندہ مسلمان رہ سکتا ہے رفائی دین نہ بھی کرے گا تو وہ مسلمان رہے گا جبکہ کسی نے خدا کا شریک ٹھہرا لیا وہ مسلمان نہیں رہے گا وہ کافر ہو گیا میرا آپ سے اصولی بات کر رہا ہوں آپ مجھے فروع کی طرف بھی آ رہے سار میں آپ کو اصول میرا جو ہے نا میں نے آپ کو بتا لیا ہے میں مسلمان ہوں ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں لیکن آپ نے تو یہ دعویٰ کی ہے نا یہ تو دعویٰ کی ہے دلیل نہیں نا اس کے دلیل دلیل میں نے آپ نے پوچھا ہے کہ کیا کوئی اور خدا ہو سکتا ہے خدا کے علاوہ اس کا آپ نے کہا میں ابھی تحقیق کروں گا آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ تو کہہ رہے میں تحقیق کروں گا ابھی ریسرچ کروں گا کہ مرزا جونئر جیلمی نے یہ بات کی ہے کہ نہیں اصل میں یہ بات نہیں یہ بات سرزا جیلمی نے کی تھی جس کو تحقیق کی ہے مرزا جونئر جیلمی نے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اگر کہیں گے تو میں آپ کو کلیپ بھی بیٹھوں گا میرے پاس کلیپ بھی ہے میں نے آپ کو ابھی کہا ہے میں ڈاکٹر ہوں میں سرجن ڈاکٹر ہوں آپ مجھے کہہ رہے ہیں میرے اوزار مجھے آپ دکھائیں گے میں کہا رہا ہوں کہ میں سرجن ڈاکٹر کا یہ اوزار ہے یہ ٹول ہے اس کی کینچی اور وہ ایک ہوتی ہے وہ سوئیس ہی ہوتی ہے جس سے وہ ٹنکے لگاتے ہیں یہ اس کے اوزار ہیں اب اوزاروں کے بڑھے سرجن ڈاکٹر ہوں نہیں سکتا آپ مجھے یہ میرے اوزار ہیں یہ جناب ویڈیو اور اصل کتابوں کے حوالے سکین قرآن دیس یہ ساری چیزیں یہ میرے اوزار ہیں یہ میرے ٹول ہیں یہ چیزیں تو میرے پاس تفصیلی طور پر رکھیں گے میرے بھائی آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا چلو چلو آپ اسی سوال کا میرے کا جواب دیں ابھی وہ جو سوال کا جواب بعد میں پہلے میرے سوال کا جواب تو آپ نے دیا نہیں ہے کہ اصول پہلے ہے کہ فروہ پہلے ہے سر میں تنوباس رہا ہوں کہ میں تڑینا سوال کر رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ عالم ہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں عالم دنیا کو کہتے ہیں میں دنیا تو نہیں عالم 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 جی آج الٹا مجھ سے سوال کر رہے ہیں میں اتنا عالم نہیں ہوں بھائی میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ اصول پہلے ہوتا ہے فروہ باد میں ہوتی ہے فروہی معاملات یہ باد کی ہیں اصول پہلے ہیں آپ کو یہ بات نہیں سمجھا رہی میرے بھائی کو جنہیں کہ آپ میرا اصول کیا کرنا چاہتے ہیں پہلے میں یہ نہیں میں آپ کو ایک اصول سمجھانا چاہتا ہوں مرشاں میرا اصول جو ہے نا میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے قرآن اور صحیح حدیث میرا اصول ہے ٹھیک ہے بھائی آپ کا اصول کیا اہمیت رکھتا ہے ہم تو اسلامی اصول کی بات کر رہے ہیں کہ یہ میرا اصول لگ گئے تو تیرا اصول لگ گئے تو اسلام کا اصول ہوتی ہے میں اسلام کا اصول آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کی بدانیت توحید توحید پہلے ہے رسالت بعد میں ہے اس کے بعد نماز حج روزہ ذکھات ہے صحیح ہے ان کے اوپر اتقاد رکھنا ان کی فرضیت کے اوپر یہ مسلمان کے لئے ضروری ہے میں تو عقیدہ توحید کی بات کر رہا ہوں جو اسلام کی چیڑی ہے بنیاد ہے عقیدہ توحید جو ہے میں عقیدہ توحید پہ قیم ہوں اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے رہے نہیں ہے یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے لیکن جو یہ کہے کہ بھائی قرآن کے اندر ہے یا مطلب ترات زبور اور انجیل کے اندر ہے کہ اللہ نے فرمایا ہوا ہے خدا نے فرمایا ہوا ہے کہ جو مجھے ستھ سال کی عمر دے دے گا دن اور رات نکال کے چار سال بنتے ہیں تو میں اس کو جنت کے اندر جا کے منی خدا بنا دوں گا یعنی چھوٹا خدا ہے اور کون فا یقون کی ساتھ صلاحیت بھی دے دوں گا اور اگر تو اگر جو لفظ آپ کہہ رہے ہیں پھر جو کہہ رہا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اگر تو قرآن میں لکھا ہے تو پھر تو میں یعنی کہ اس عقیدے پر پکا ہوں اگر نہیں لکھا قرآن میں تو پھر میرا عقیدہ نہیں ہے اللہ اکبر دیکھا نا ہر چیز سامنے آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی دیکھیں تقریبا نا گفتگو ہو گئی پچیس منٹ کی گفتگو ہو گئی پچیس منٹ کے بعد چیز متحق ہو گئی اب قرآن میں لکھا ہے تھوڑی دیر چھوپ رہیں آج چھوٹ گئے پچیس منٹ بعد یہ چیز جا کے متحق ہو گئی ہے کہ اصل آپ ہیں کیا مطلب یہ کہ اسلام کا لیبادہ آپ نے اوڑا اپنے آپ کو آپ مسلمان کہہ رہے تھے اور آتے ہی آپ کہہ رہے تھے میں نے بڑی سٹڈی کی بڑا مطالعہ کیا پنتالیس سال تک تو میں ہنفی رہا بعد میں جناب جا کے میں نے تحقیق کی قرآن پڑا حدیث پڑی خطاب میں پڑی تحقیق کی میں نے تحقیق کی میں نے تحقیق کی میں نے ٹھیک ہے پنتالیس منٹ کے بعد بلکہ پنتالیس سال کے بعد آپ جناب جا کے آپ نے وہ اب نامہ بابی نامہ بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ بن گئے آپ یعنی پنتالیس سال کے بعد اب میں نے ابھی آپ کو یہ کہا ہی نہیں ہے آپ آپ دے رہے ہیں میں مسلمان ہوں میری بات میں اپنی بات اب سنا کے رہوں گا اب آپ بولیں گے بیچ میں بار بار مجھے ٹوکیں گے بار بار ٹوکیں گے مجھے پتا چل گئے ہیں اب میری بات سنیں گے ہی نہیں کیونکہ یہ سب قادیانی اور مرضیوں کا یہی تبطیر ہے گزارش ہے میری کب کر کے سنیں اچھا خناب کیا ہوا کہ مسلمان ہوں جی میں مسلمان ہوں اپنے تہیم مسلمان مسلمان میں عقیدہ توحید کی بات کر رہا ہوں آپ کہہ رہے میں تحقیق کروں گا اگر تو وہ قرآن کے اندر ہے منی خدا کا تو مانوں گا اگر نہیں ہے تو نہیں مانوں گا اس کا مطلب ہے قرآن کا آپ کو پتہ ہی ککھ نہیں ہے آپ کو آپ کو تو آپ کو تو سورہ اخلاص تک نہیں آتی سورہ اخلاص تک کا ترجمہ تک نہیں آتا تو آپ تو کہہ رہے تھے میں مسلمان اللہ صورہ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اللَّهُ اَحْد اللَّهُ اَحْد چُپ کر کے سنیں وہ اللہ ایک ہے اَحَد ہو اللہ اَحَد قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے لَيْسَا کا مِثْل ہی شئی اس کی مِثْل تو کوئی شئی نہیں ہے وہ مِرزا سینگر علمی کہتا ہے نا جیسے بابیتِ شئی کوئی نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے اُحْد کی مِثْل تو کوئی شئی نہیں ہے لَيْسَا کا مِثْل ہی شئی یہ جو نعرہ تھا بابیتِ شئی کوئی نہیں ہے یہ مِرزا قادیانی کا نعرہ ہے اصل میں یہ مِرزا قادیانی نے لگایا تھا ٹھیک ہے اور بعد میں پھر مِرزا جونئر نے اس کو لگانا شروع کر دیا کیونکہ مِرزا جونئر جونئر میں ہر وہ نعرہ لگاتا ہے جو کہ مِرزا سینگر غلام قادیانی نے نعرہ لگایا تھا دونوں کا عددہ اور نظریہ ایک مِرزا سینگر قادیانی نے کہا تھا یہ کہ انسان کو منی خدا بنا دیا جائے گا جنت کے اندر جا کے اور اس کو کن خیقون کی صلاحیت دے دی جائے گی اسی حیدے کو اسی حیدے میں نے لیا آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی قرآن کے اندر اگر ہوا بھئی اگر میں رہے ہیں تو وہ تو آپ دست قرآن کی حیتیں سنائیں گے قادیانی بھی اور مِرزا سینگر بھی اور سینگر بھی تو کیا آپ مان لیں گے بتائیے گا سال میں بات کروں جی میری تو بات آپ نے سنی نہیں ہے اور نائس بولنے دیے مجھے اب آپ سنا لیں میرے سوال کا جو آج یہ گا کہ وہ دس قرآن کی آیتیں قادیانی اور مرضی پیش کرتے ہیں اس منی خدا کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کیا مان لیں گے منی خدا کا عقیدہ بتائیے میری بات سنیں آپ نے کہا قرآن میں اگر منی خدا کا عقیدہ قرآن میں میں کہہ رہا ہوں اگر قرآن میں ہے تو میں مانوں گا مجھے عید بتا دیں اگر نہیں ہے تو میرا اس عقیدے سے کوئی طلق نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ قادیانی تو دکھاتے ہیں ہر قوم سی عقید بتاتے ہیں قل ہو اللہ ہو آہد وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جنت کے اندر منی خدا بنا دیں گا سارے اس نحصے تو منی خدا کا گدہ نہیں نکل دا مردہ جونگر کو جا کے کہیے مردہ جونگر کو جا کے بولی یہ نا کیوں نہیں بولتے آپ سار میں کہہ رہا ہوں قل ہو اللہ ہو آہد سے تو منی خدا کا بھائی آپ نے وہ ویڈیو دیکھئی ہے منی خدا والی اس نے کتنی عیتیں پیش کی ہیں اس کے اندر دیکھئی ہے وہ ویڈیو سار میں کہہ رہا ہوں یعنی وہ ویڈیو آپ کو پتہ ہے یہ کس کتاب کے اندر ہے اور اس کتاب کے اندر انہوں نے کتنی قرآن کی عیتیں پیش کی ہیں اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے پتہ ہے آپ کو کچھ ہر قادیانیوں نے اگر بھی کی ہیں آیتیں پیش ہیں تو ہم اس کا ترجمہ تفسیر دیکھیں گے اہل سمت کے عالم اس کے بارے میں کیا کیا ہے تو اس کو بھی دیکھیں گے اگر میں آپ سے یعنی کہ شروع سے میں نے آپ سے مزار مینٹ اگر آپ مسلمان ہوتے تو دو ٹوک آپ کہہ دیتے کہ میں لخ دی لانت بھائی مرزا سینئر تھے مرزا جونئر تھے میں نہیں مانتا ان کو مشرق آدمی ہے یہ عقیدہ شرک ہے بس بات ختم ہو جاتی ہے اتنی طویلے ہیں پچھلے تیس منٹ ہوگے اس ایک عقیدے کے اوپر مرزا جونئر جونئر مینٹ دفاق اندر دو کی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا سراسر موم یا اس کو کہیں مانتا میں مرزا جونئر یا سینئر جو سینئر آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا گلام ہے بہت کو اس نے دعویٰ نبوت کیا ہے اس پہ میں لانت ڈالنے کا قائل ہوں جو مرزا جونئر ہے نا مرزا جونئر نے خدایی کا دعویٰ کی ہے مرزا جونئر نے اگر خدایی کا دعویٰ کیا ہے مینی خداوں نے ٹھیک ہے اگر اس نے خدایی کا دعویٰ کیا ہے تو میں اس پہ اس پہ کیا کرتا ہوں اگر میں کہہ رہا ہوں اگر مرزا جونئر نے بھی خدایی کا دعویٰ کیا تو اس پہ بھی لانگ ڈالتا ہوں جس کا یقیدہ ہو کہ جنت میں منی خدا بنا دیا جائے گا یقیدہ شرک ہے کے نہیں یہ بتائیں سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں میں تحقیق کرلوں گا بھئی بات ختم ہو گئی ہے ڈیویڈ ختم ہو گئی ہے ڈیویڈ ختم ہو گئی ہے تحقیق کریں جا کے ٹھیک ہے تحقیق کریئے کہ آپ نے ازید گفت گونی کرنا چاہتا آپ سے تحقیق کریں 43 سال تک آپ نے تحقیق کو کی نہیں تھی تو ابھی تو آپ کہہ رہے سے میں تحقیق کر کے قرآن دیس کی تو میں اجھر آیا ہوں مرزا جونئر کی طرح تو اب جناب تحقیق کروں گا آپ کو پتہ ہی ککھنا زیادتی کر رہے ہیں اب میں نے آپ سے رفع جدہ کوئی بانو بات دیتی کیڑی زیادتی کر چھڑی میں میں آپ کو مسلمانوں کا قیدہ سمجھا رہا ہوں زیادتی کر رہے ہیں آپ کمال کرتی ہیں کونسی گالی نکال لیا آپ کو اچھا چلو مسلمانوں کا قیدہ آپ کے ساتھ چلو مسلمانوں کا قیدہ بتائیے چلو جو کہہ رہے ہیں میں آپ سے بات نہیں کرنا جاتا اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب جاہل تم سے خطاب کریں تو ان کو کہیں سلام کالو سلاما جاؤ بھئی اپنا راستہ نہ پو بس یہ ہے میں تو قرآن کو حکم کے اوپر عمل کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہی ککھ نہیں ہے میرے بھئی تو میں آپ کو سلام ہی کر سکتا ہوں اب یہ بھی تحقیق کریے گا اس کی بھی تحقیق کریے گا جو بھی بات پوچھتا ہوں تحقیق کروں گا میں نے ابھی رفع جدین پر تحقیق کیا جناب چھوڑے کیا کرتے ہیں آپ ہاتھ دو گئی یہ یار وہ فروئی مسئلے ہیں میں آپ کو اصولی بات کر رہا ہوں یہاں تو قادیانیوں نے عقیدہ توحید قادیانی اور مرضی دونوں نے مرزا سینئر اور مرزا یونیور دونوں نے انہوں نے عقیدہ توحید اور رسالت کا پیڑا گھرک کرکرہ کھا دیا آپ فروئی کی طرح باغ رہے ہیں مجھے ادھر لے کے آ رہے ہیں بار 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 جاؤ جا کے اس سے ہمارا کوئی تنبیلہ ہاتھ چھوڑ کے رماز پڑھ لی ہم تنبیلے ہم تنبیلے پاؤں کو دو گز کھول لو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاتھ سینے پہ بند ہو یا پاؤں پہ بند ہو جدر مرزی بند ہو یہ کوئی مسئلہ ہیں سارے میں ہم سولی بات کروں بار 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 بتا لے چلو بیٹ ختم کرتے ہیں سلام علیکم جناب مجھے اجازت میں ایک منٹ ایک منٹ پورا آپ نے بات ہے بولنے ایک منٹ یہ ہے ابھی آپ نے کہا ہے ابھی ہاتھ چھوڑ کے نماز بڑھو سینے پہ بان کے کرو جنگ جس ٹھیک ہے ہی نماز بڑھو میری ہو جائے گی بس مختصر سا جواب دے دیں ٹھیک ہے جی بس آپ نے بات کر لی ہے میں نے بھی اپنی بات کر لی ہے اب میں آپ اسلام پہ قرآن کے حکم پہ اس کا جواب دے دیں کہ سارا ہو جائے گی نماز بڑھو میری ہو جائے گی نہیں سارے جی جیاتی میں نے قرآن پہ عمل دے دیکھ لے مجھے نماز بڑھو میری ہو جائے گی کہ میں اسلام کہہ کے آپ کی کال کاٹ دوں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی پیار محمد میں آپ اسلام پہ ٹھیک ہے جی اب میں نے کہا لگوں آپ کو اسلام کہنے لگوں مختصر صاحب کال نہ کٹے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو آپ نے کہا کہ میری نماز ہو جائے گی بس مجھے اتنا بتا دیں ہو جائے گی ہو جائے گی ابھی جنگہ ہاتھ چھوڑ کے لگوں اللہ وبرکاتہ